کونسا بانڈ کس پارٹی کو گیا ہے پر موٹے طور سے ابھی پتا چل گیا ہے کہ قریب چھ ہزار کروڑ روپیہ بی جے پی کو ہی گیا ہے قریب چھ ہزار کروڑ روپیہ چھ ہزار سے بھی زیادہ بی جے پی کو گیا ہے پہلا راستہ جو پیزان منتری نے ڈھونڈ نکالا ہے چندہ دو دھندہ لو یہ تو پہلا سب سے بڑا سب سے مہتوپورن راستہ ہے چندہ دو دھندہ لو کئی ایسی کمپنیاں ہیں جن کے خلاف ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس چھوڑا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں چندہ الیکٹرل بارڈ تب خریدا گیا ہے جب ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا ریڈ ہوتا ہے درا کر دھمکی دے کر ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا دروپیوں کر کے چندہ دینا میں سمجھتا ہوں ہفتہ وصولی ہے کونٹریکٹ لو رشوت دو اور اس میں ایک بی جے پی سانسد خود ملے ہوئے ایک بی جے پی سانسد کو کونٹریکٹ ملتا ہے کونٹریکٹ ملنے کی کچھ دن بعد وہ الیکٹرل بارڈ کھریدتے ہیں اور وہ بی جے پی کے سانسد ہیں پر یہ مثال ہے کونٹریکٹ لو رشوت دو الیکٹرل بارڈ تو رشوت ہی ہوا نا جب کونٹریکٹ آپ کو ملا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پردان منتری نے ایک باری کہا تھا میں شیل کمپنی کو سب شیل کمپنیوں کو بند کرا دوں گا پر سب سے بڑے شیل کمپنی تو ان کی مطردانی کلا رہے ہیں یہ شیل کمپنیوں کا ہونا اور شیل کمپنیوں کا استعمال کرنا یہ ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہے یہ صرف سطح پارٹی یعنی کی بی جے پی کے لئے فائدہ ہے تین دن پہلے رہول جی نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا تھا ٹھانے میں کیونکہ سواچار اتنا سنسنی کھیج تھا کہ ان کا پریس کانفرنس کرنا بہت ضروری انہوں نے سمجھا الیکٹرل بارڈ کو لے کر جو جانکاری نکلی ہے اور پچھلے تین دن سے نکل رہے ہیں الگ الگ اکباروں میں الگ الگ لیجیٹرل سائٹ میں حالانکہ مینسٹریم میڈیا نے تو اس کا تو پورا نظر انداز کیا ہے پر کچھ ساہسی ویب سائٹ ہیں کچھ ساہسی اکبار ہیں جہاں اس جانکاری کیا ویشلیشن کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے دو دن پہلے بھی کہا ہے میں پھر سے دور آؤں گا کہ یہ جو کمپنی کی لسٹ آئی ہے اور شیگر ہی الیکٹرل بارڈ کا یونیک نمبر ہوتا ہے وہ بھی نکل آئے گا تاکہ میچنگ ہو سکتا ہے کونسا بارڈ کس پارٹی کو گیا ہے پر موٹے طور سے ابھی پتا چل گیا ہے کہ قریب چھ ہزار کرو روپیا بی جے پی کو ہی گیا ہے قریب چھ ہزار کرو روپیا چھ ہزار سے بھی زیادہ بی جے پی کو گیا ہے کانگریس تیسرے نمبر پر ہے قریب چودہ سو کرو روپیا کانگریس کو بھی ملا ہے ٹی ایم سی دوسرے نمبر پر ہے بی جے ڈی ہے ڈی ایم کے ہے وائی ایس آر سی پی ہے سب ہی پاڑ کے آنے ہیں پر یہ اگر آپ یہ کمپنیوں کی لسٹ دیکھیں میں نے وشلیشن کیا کافی گہرائی میں ہے میں نے خود وشلیشن کیا رات بھر تین دن پہلے اور مجھے چار چیزیں دکھائیں دیں ان لسٹوں میں اور اس کا میں مثال دیتے رہوں گا آپ کو اور یہ چھم بھی رہا ہے کچھ کچھ اکباروں میں اس میں کوئی راز نہیں ہے کیونکہ سب جانکاریہ ہوئے نکل آئی ہیں پہلا راستہ جو پیدان منتری نے ڈھونڈ نکالا ہے چندہ دو دھندہ لو یہ تو پہلا سب سے بڑا سب سے مہتو پورن راستہ ہے چندہ دو دھندہ لو کئی ایسے کمپنیاں ہیں سیکڑوں کمپنیاں ہیں جنہوں نے چندہ دیا ہے پہلے بی جے پی کو چندہ نہیں دیا کرتے تھے جنہوں نے بی جے پی کو چندہ دیا ہے اور ان کو دھندہ ملا ہے بڑے بڑے کانٹریکٹ میں نے ہے ہائیوے پروڈیکٹ میں نے ہے ریل پروڈیکٹ میں نے ہے ٹنل پروڈیکٹ میں نے ہے بجلی کے گھر الگ الگ شیطر میں انفرسٹرکچر کے خاص طور سے انفرسٹرکچر کے سیکٹر میں ان کو پروڈیکٹ ملا ہے دوسرا راستہ ہے ہفتہ وصولی کئی ایسی کمپنیاں ہیں جن کے خلاف ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس چھوڑا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں الیکٹرل بارڈ تب خریدا گیا ہے جب ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا ریڈ ہوتا ہے ان کمپنیوں پر مثال کے طور سے ایک اکبار میں چھپا ہے یہ کوئی راز نہیں ہے ہیڈرباد کی ایک کمپنی ہے اورو بندو فارمیسوٹیکل جس کے خلاف ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کی جان شروع ہی اور کچھ دن بعد اس کمپنی نے الیکٹرل بارڈ کھریدا تو یہ دو ہفتہ وصولی ہے ڈرا کر دھمکی دے کر ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا دروپیوں کر کے چندہ لینا میں سمجھتا ہوں ہفتہ وصولی ہے اور کچھ نہیں ہے اور ایسے بہت ساری آگ کمپنی ہے اور ان کے سب نام نکلتے آئیں گے دوسرا تیسرا راستہ ہے تیسرا راستہ ہے کانٹریکٹ لو رشور دو اور اس میں ایک بی جے پی سانسد خود ملے ہوئے ایک بی جے پی سانسد کو کانٹریکٹ ملتا ہے کانٹریکٹ ملنے کی کچھ دن بعد وہ الیکٹرل بارڈ کھریدتے ہیں اور وہی وہ بی جے پی کے سانسد ہیں تو بی جے پی سانسد کا الیکٹرل بارڈ کانگریس کو تو نہیں آئے گا وہ بی جے پی کو ہی جائے گا اس کا نام بھی پرکاشت ہوا ہے آدھر پردیش کے ہیں پہلے ٹی ڈی پی کے ایم پی ہوا کرتے تھے سنیوں سے ان کا نام اور میرا نام ایک ہی ہے پر وہی ایک ہی سمانتا ہے اور کوئی سمانتا نہیں ہے نہ میری کمکنیاں ہے نہ میرا ایک ہوئی الیکٹرل بارڈ ہے پر یہ مثال ہے کانٹریکٹ لو رشوت لو اور الیکٹرل بارڈ تو رشوت ہی ہوا نا جب کانٹریکٹ آپ کو ملا ہے تو یہ تیسرا راستہ ہے اور چوتھا راستہ جو اپنایا گیا ہے وہ یہ فرضی کمپنیوں کا کئی ایسے شیل کمپنیاں ہیں اس ویب سائٹ پر اگر آپ دیکھیں کئی شیل کمپنیاں ہیں فرضی کمپنیاں ہیں جنہوں نے الیکٹرل بارڈ کھریدا ہے ان کے اندنی کیا ہے ان کے مالک کون ہے اس کی تو کوئی جانکاری نہیں ہے اسی لئے تو وہ شیل کمپنی ہیں شیل کمپنی کا فائدہ یہی ہے نا کہ آپ کو پوری جانکاری دینے کے لیے آپ مجبور نہیں ہیں تو شیل کمپنیاں بہت سی شیل کمپنیاں ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پیدان منتری نے ایک باری کہا تھا میں شیل کمپنی کو سب شیل کمپنیوں کو بند کرا دوں گا پر سب سے بڑے شیل کمپنی تو ان کی مطرانی چلا رہے ہیں جن کا کھلا سا ہم نے کیا ہے پہلے با تو یہ شیل کمپنیوں کا ہونا اور شیل کمپنیوں کا استعمال کرنا یہ ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہے یہ صرف سطح پارٹی یعنی کی بی جے پی کے لئے فائدہ ہے تو یہ چار راستے ہیں چندہ دو دھندہ لو ہفتہ وصولی کانٹریکٹ لو رشوت دو تیسرا اور چوتھا شیل کمپنی موسیقی